بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامباد کے پرفضاء مقام آئی ایٹ مرکز پہ میں اومیوپیتھک ڈاکٹر محمد یونس قریشی اور انفرٹلیٹی سپیشلسٹ ڈاکٹر وقار احمد بھٹا صاحب یہاں موجود ہیں پندروی شب ہے شابان کی بابرکت رات ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ جو لوگ یہ آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ بچے ضائع ہوتے ہیں اٹھرا ہے کیا ہے تو اس حوالے سے میں آج چاہوں گا کہ اس موضوع پر بات کی جائے اور اس کے حوالے سے ڈاکٹر وقار احمد بھٹا صاحب سے پوچھا جائے کہ ان کے تجربے میں اس حوالے سے کون کون سی ریمیڈیز آئی ہیں جی بوٹا صاحب رب صاحب بہت شکریہ رب صاحب عام دور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی بچہ ضائع ہوتا ہے تو بارشن ہوتا ہے یا مس گارج ہوتا ہے تو اس میں عام دور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں عورت کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن میرے علم کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی مرد کی جراسیم کی رپورٹ نارمل نہیں ہوتی ہے نی بیگ رپورٹ ہوتی ہے تو پرگننسی تو ہو جاتی ہے لیکن وہ پرگننسی زہر بھی ہو جاتی ہے اسی طرح کر کے ہمیں ضروری ہے کہ فوکس کریں کہ مرد کی جراسیم رپورٹ کو بھی دیکھیں اس کے مسائل کو بھی دیکھیں تو دونوں کو بیس بنا کے علاج کریں اچھا بوٹا صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس میں ہومیوپیٹس کے لیے آپ کے پاس کیا ٹپس ہیں خاص دیکھیں اس میں مردوں کے حوالے سے اگر ہم فلیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس مرد کی جراسیم کی رپورٹ کرانی چاہیے نہیں کہ سیمر انیلسز کرانا چاہیے اور سیمر انیلسز اگر ویک ہے جیسے تیس چالیس پرسنٹ جراسیم ہو تو کنسیو تو ہو جائے گا لیکن اس میں جنرل قسم کی جو دوائیاں ہوتی ہیں یعنی انٹی سورک دوائیاں ہوتی ہیں اس میں سیمپل قسم کی لائکو ہے جیسے سلفر ہے کیوبر کی ایک آڈوز دے سکتے ہیں میڈورینم کی ایک آڈوز سکتے ہیں ایک سے تھرٹی دے سکتے ہیں تو یہ جنرل قسم کی دوائیاں ہیں یہی اگر آپ مریض کو اپلائی کریں گے تو اس کی رپورٹ اچھی ہو جاتی ہے اور جو نیکسٹ کنسیو ہوگا وہ بلکل بیٹ پیگننسی نہیں ہوگی بلکہ پازیٹیو پیگننسی ہوگی اور اس میں بارشن کا خطہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اچھا اس وقت چونکہ میں اور ڈاکٹر وقار احمد بھوٹا صاحب جا رہے ہیں ڈاکٹر علی محمد صاحب کے شائعے میں تو ابھی ایک آخری سوال ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر وقار احمد بھوٹا صاحب جو انفرٹلیٹی کے کیس کرتے رہتے ہیں کہ اس سارے عمل میں کامیابی کے ہومیوپیتھی میں کتنے چانسز ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ بنیادی طور پر میں نے پہلے بتایا کہ جب بھی یہ بارشن ہوتا ہے تو دونوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے خواتین کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں خواتین کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ٹارج پرفائل ٹی او آر سی ایچ اس میں یعنی ٹیبزو پلس موسز پازیٹیو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ادھر فار ادھر ڈیجیزز ہو سکتا ہے ربیلا وارس ہو سکتا ہے سائٹو مگیلی ہو سکتا ہے ہرپیز آسٹے وارس ہو سکتا ہے یہ جو مختلف قسم کی بیکٹیریا وارس ہیں تو جب یہ ٹارج پرفائل پازیٹیو ہوگا تو اس ویسے جب کنسیو ہوتا ہے تو اس میں یعنی بارشن کا خطرہ ہوتا ہے اگر خیالی بات تو کنسیو نہیں ہوتا اگر کنسیو ہو جائے تو بارشن ہو جائے گا مسٹریج ہو جائے گا اگر یہ بھی نہ ہو تو بچہ ٹیڑا ہو جائے گا بہت سارے مسائل ہوتا ہے بچہ ڈیبلیور ہو سکتے ہیں بچہ کو سپائنا بائی فیل پتہ نہیں کیا کچھ مسائل ہو سکتے ہیں بچہ ڈیف این ڈڈم ہو سکتے ہیں بہت سارے یعنی معذوری کی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بچے کا پیدا ہونے کے جنہیں ڈلیوری کے مسائل آ جاتے ہیں اگر اس ٹیسٹ کے پازٹیب ہونے میں اگر مچہ پیدا پیو جاتا ہے تو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو ایسے مسائل کو فاکس کرنا ہوتا ہے اور ہمیوپیتی میں اس کا بڑا خوبصورت علاج موجود ہے بہت شکریہ ہم اسلامباد کے آئی ایٹ خوبصورت مرکز کے خوبصورت محول سے اس بابرکت رات کو اجازت چاہیں گے بہت شکریہ